ممالک سے کتنے بھی پیسے آ جائیں پاکستان کی لائف لائن صرف یہ ہی ہے کہ پاکستان میں مستقل بنیادوں پر ریفارمز ہو اور بھرپور ریفارمز ہو جو ایک مضبوط حکومتی کر سکتی ہے بہرحال کیا یہ صورتحال کیا منظرنامہ بننے جا رہا ہے آگے شیخ رشید احمد صاحب سربراہ عبائی مسلم لیک ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب شیخ صاحب یہ جو حالات اس وقت نظر آ رہے ہیں لائنوں میں رکھ کے آٹا مل رہا ہے ہماری ریزرڈز ہیں نہیں ہیں لسی اس کل رنگ ہیں نہیں کل رہی ہیں یہ عجیب حالات ہیں بیس سال سے تو میں صحافت کر رہا ہوں میں نے تو یہ حالات نہیں دیکھے آپ کا سیاسی کریئر بہت بڑا ہے آپ نے یہ حالات دیکھیں کبھی کیسا رہا ہو دیکھیں ابھی آپ نے انٹرو میں کہا کہ اس نے کہا میں کپڑے بیچوں گا ان بدبودار کپڑوں کو کون خریدے گا میں جو کچھ کہہ رہا ہوں خدا کرے یہ غلط ہو ان کو جنیوہ سے پیسے مل جائیں ان کو سعودی عرب یو اے ای چین قطر سے پیسے مل جائیں ان بھیکاریوں کے چہرے اور ان کے بینک اکاؤنٹ ایک دوسرے سے متسادم ہیں اگر میں آپ کے چینل پہ یہ کہوں کہ لوگوں کے پاس قبر کے پیسے نہیں ہیں حضور قبر کے قبرستانوں میں بورڈ لگے ہیں کہ اگر آپ تجزیز اور تکفین اور قبر کے پیسے نہیں دے سکتے تو اس موبائل نمبر پہ فون کریں چھوڑیں اس باتوں کو کہ تیجہ ہوگا دسوہ ہوگا چالیسوہ ہوگا یہ چھوڑ ڈاکو لٹیرے بیمان کمزرف سازشی غلام در غلام جنہوں نے اپنی دولت اور اپنے کیس بچانے کے لیے نو مہینے میں اس ملک کا تباہ ہی کر دی معاشی تباہی کی بات کرتے ہیں یہ تو آرمی چیف نے کہا ہے اس قومی سلامتی کی میٹنگ میں کہ قومی سلامتی جو ہے وہ معاشی سلامتی کی محرونے منت ہے اور پاکستان نازک موڑ پہ آ گیا یہ میں نہیں کہہ رہا جی یہ آپ کے پرغرام میں نہیں میں کہہ رہا میں پاکستان کے سپا سلار کی یہ بات کر رہا ہوں ان کی ٹھکائی ہونے جا رہی ہے لوگوں میں خانہ جنگی کی علامات شروع ہو چکی ہیں یہ تیرہ پارٹیاں کس بات سے ڈری بیٹھی ہیں جی یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا سیاسی سارا ہم سیاسی طور پر لٹ گئے ہماری سیاسی عزت لٹ گئی تو ہمیں موقع دیا جائے لے لے جی آپ موقع اس تباہی میں شامل ہونے کے لیے عمران خان ابھی تک اس جد و جہد کا اور اس عظم کا اظہار کر رہا ہے میں تو لال حویلی میں مایوس بیٹھا ہوں جی میں تو کچھ اور بھی ہو سکتا ہے میں نے سو ایک سو بیس دن دیئے ہیں اگر اس میں الیکشن شیڈیول نہ آیا تو تباہی ہوگی جوڈو کراتے ہوں گے بینکاک کے شولے ہوں گے بغداد کی راتیں ہوں گی ان کے گریبان ہوں گے اور لوگوں کے ہاتھ ہوں گے اگر شیخ رشید جیسا آدمی جو لال حویلی سے سولہ دفعہ وزیر بنے ہیں وہ اپنے آپ کو لال حویلی میں غیر محفوظ سمجھ رہے جی میرے ہم ابائی محلے میں رہنے والے لوگ ہیں تنگ گلیوں اور تاریخ محلوں کی دکانوں میں تو جو کچھ سوچ تھی یا سمجھ دی دودھر دہی کی دکانیں محفوظ نہیں ہیں